در آر ینگ انترپنیورز بہت سارے ایک پہلے تو یہ کلیشے تھا کہ جی آپ ایک خاص مچورڈ ایج میں کوئی کاروبار شروع کریں کوئی بزنس شروع کریں لیکن اب ایسا نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اپنا ایک آئیڈیا لے کے چلتے ہیں اور وہ کاروبار شروع کرتے ہیں انترپنیور بنتے ہیں تو یہ پہلے ہم نے ویسٹ میں اور خاص طور پر یو ایس میں دیکھا لیکن اب یہ ساری دنیا میں رو جہاں ہے تو بہت سارے جو یونگسٹرز ہیں they are quickly coming into the business and they have their own innovative ideas which they try to practice into the business اسی طرح technology کی help سے اسی طرح internet کی help سے اسی طرح social media کی help سے بہت سارے جو businesses ہیں اس کے لیے آپ کو الیدہ سے کوئی business establishment بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی الیدہ سے offices لینے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ کئی ایسے کام ہیں جو service oriented ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ goods oriented ہیں جو کہ آپ گھر سے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں تو الیدہ سے گھر سے جانا اور پھر office اور office کے جو rentals اور utilities اور office staff اس کے بغیر کئی کام expenses میں اور گھر کے environment میں many people many entrepreneurs are running their businesses very successfully while staying at their own home اور جو ایک بہت خوشائند بات ہے وہ participation of women ہے in entrepreneurship again west اور US میں already many women are very successful entrepreneurs اور quickly بہت ساری اور جو خواتین ہیں وہ بھی entrepreneurship میں آ رہی ہیں لیکن پاکستان میں بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ it is very much popular to become entrepreneurs اور even lahore میں بھی جو female ہے جو women entrepreneurs ہیں they have they are separate chamber of commerce for for women only so this is i think another new thing into the entrepreneurship and into the business especially in pakistan where the more and more womans are also entering into the entrepreneurship so this is a pie chart which reflects کہ جو خواتین business میں آتی ہیں اس کی reasons کیا ہوتی ہیں دیکھیں ایک جو بڑا segment ہے وہ تو یہ ہے کہ gain control over my schedule جو ان کا اپنا schedule ہے اس کے مطابق اپنا business کر سکتی ہیں because جیسے ہماری society میں خاص طور پہ اور باہر بھی خواتین کی responsibility جو ہیں وہ زیادہ ہیں man's especially in the home making تو entrepreneurship gives them an opportunity جس کے ذریعے وہ ایک flexi time enjoy کر سکتی ہیں اور اپنا schedule جو ہے وہ اپنی مرضی سے بنا سکتی ہیں اور اس مرضی کے schedule میں اپنا کام اپنا کاروبار اپنا business جو ہے اس کو run کر سکتی ہیں تو سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ اپنی جو timing ہے اس کے اوپر control ہونے کی وجہ سے entrepreneurship میں جانا اور entrepreneurship میں ہونا پسند کرتی ہیں 24% saw a market opportunity and decided to pursue it ٹھیک ہے یعنی تقریبا one quarter جو تھی انہوں نے کوئی market opportunity دیکھی اور اس کو pursue کرنے کے لیے they become an entrepreneur پھر 23% جو تھی they were frustrated with glass selling at big companies glass کہ ہم lip service تو کرتے ہیں کہ equal opportunity ہے لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں in many organization جو female ہیں ان کو اس حد تک growth opportunities نہیں ملتی جتنی male کو ملتی تو بہت ساری جو اچھی female executives ہوتی ہیں جن میں بہت potential ہوتا ہے وہ پھر frustrated ہو جاتی اور وہ کہتے ہیں اسے بہتر ہے کہ ہم کوئی اپنا خود اپنا کاروبار شروع کر دیں چونکہ وہ ان میں potential ہوتا ہے چونکہ ان میں capacity ہوتی ہے تو اپنا entrepreneurship میں جاتے ہیں اور they become quite successful in that as well اور اور بھی کچھ reasons ہوتے ہیں 7% وہ ہیں آواتین کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو religious minorities ہیں وہ بھی یا کسی بڑی cities میں جو کوئی racial minority ہے کوئی linguistic minority ہے تو وہ بھی تیزی سے entrepreneur بن رہے ہیں کیونکہ especially جب آپ technology کا استعمال کرتے ہیں تو اور اگر کسی میں کوئی inhibition بھی ہے تو technology کے ذریعے آپ کس سے کیا خرید رہے ہیں کئی societies میں اس طرح کی inhibitions ہوتی ہیں ہمارے میں الحمدللہ نہیں اسی طرح جو immigrants ہیں یعنی کہ وہ لوگ جو دوسرے ملکوں سے آئے ہیں especially جو ویسٹ میں بہت ساری societies جو ہیں ملٹی culture societies بن گئی ہیں اور دنیا بر سے لوگ immigrate کر کے کینیڈا جا رہے ہیں اسٹریلیا جا رہے ہیں یورپ جا رہے ہیں تو یہ جو immigrant population ہے جو کہ پہلے usually restricted تھی services اور jobs کی طرف وہ بھی بہت تیزی سے خود entrepreneur بن رہے ہیں entrepreneurship میں ملنے والے مواقعوں کی وجہ سے اور آئم آئے تھوڑے capital سے آئے کا آئے پائدہ لیتے ہوئے بزنس start کرنے کی opportunities کا موجود ہونے کی وجہ سے پھر اس کے ساتھ ساتھ درہار part time entrepreneurs وہ لوگ جو جو جابز کرتے ہیں کوئی اور کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اپنا بھی side business سے کہتے ہیں وہ شروع کر لیتے ہیں تو ان کی بھی ہمیں ایک بڑھتی بھی تعداد نظر آتی similarly family businesses ہیں جس میں بھائی ہیں یا parents ہیں ان کے ساتھ مل کے جو businesses ہو رہے ہیں entrepreneurs میہن بھی مل کے کاروبار کر رہے ہیں اور corporate cast offs یعنی retirement کے بعد آپ کسی اچھی corporation میں تھے کسی ایسے بزنس فرم میں تھے کسی اچھی company میں تھے تو retirement کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی ہمیں بہت سارے نظر آ جاتے ہیں ثبوت پھر اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ کسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں یا نکال دیے جاتے ہیں اپنی jobs میں سے تو وہ بھی اس میں سولیس سمجھتے ہیں اور اس میں ہسانی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار خود کریں اور اپنی مرضی سے اپنا بزنس رن کریں تو یہ تمام قسم کی جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے ہمیں entrepreneurship میں نظر آتی موسیقی